اسلام علیکم فرینڈز میں اس نے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو ابھی حالی میں پاکستان کی فارم منسٹر جناب شاہم محمد قریشی سامنے ایک بات کہی ہے کہ انہوں نے وان کی ایو آئی سی اور عرب ممالک کو کہ اگر آپ اب بھی کشمیر کے معاملے پر ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو پاکستان جو ایو آئی سی کو چھوڑ دے گا پاکستان نبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے فوائد اسلامی نکل پا رہے ہیں پاکستان کی اس کے علاوہ جو غرفیائی جو اہمیت ہے اس سے بھی انکار نہیں کر جا سکتا اور ایسی کیا نوبتہ ہے کہ پاکستان نے اپنے ایک برادر اسلامی ملک اور جس کے ساتھ پاکستان کے بہت گھرے تلقات ہیں یہ بات کرنے پڑی دوست پاکستان نے ہمیشہ اسلامی مالک کی مدد کی ہے سعودی عرب کے معاملے میں پاکستان نے ہمیشہ مدد کی ہے اپنے ریٹائر جنرنیلز بیجے ہیں ان کی خدمت کے لیے حالانکہ سب کو بتا ہے یہ دن کی روشنی جدر آئی ہے یہ آئے کہ جو سعودی عشہزادے ہیں اور سعودی جو بچھا ہیں وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی بچھا اور بچانے کیلئے انہوں نے مسلمانوں کے لیے کبھی بھی کوئی اقدام نہیں کیا فلسطین آج سے نکل گیا لیبیہ کے اندر کیا حالات ہوئے لبنان کے اندر کیا حالات ہوئے سیریہ کے اندر کیا حالات ہے ابھی یمن کے اندر کیا حالات ہے تو یہ سارے ایسے مالک ہیں جن کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ سعودی عربیہ سے ہے سعودی عربیہ سے اس لیے ہے کہ او آئی سی کی اس وقت سربراہی سعودی عربیہ کے ہاتھ میں ہیں اور جو بڑے اسلامی مالک ہیں جن کے اندر ترکی ایران ملیشیا امان قویت یو اے ای تو یہ ایسے بڑے مالک اسلامی مالک کے جب بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو پوری امت ان کی طرف دیکھتی ہے اور اوگینیا کے اندر مسلمانی کا تو جو ان کی نسل کشی کی گئے گی اس کے اوپر بھی عرب مالک نے ایسا اقدام ان کی طرف سے ملنے کو نہیں آیا اور اس کے علاوہ جو ابھی کشمیر کا معاملہ چاہ رہا ہے ایک سال ہو گیا ہے تقریباً وہاں پہ لاغ ڈاؤن ہے اور وہاں پہ کرفیوں کی صورتحال ہے لہن اس کے بوجود عرب مالک طرح سے مس نہیں ہوئی ہے پاکستان بار 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 ان کو کہتا رہا کہ آپ اوائی سی کا جو اجلاس ہے وہ بلائے کشمیر کے ایشو کے اوپر ابھی پچھلے سال کی بات ہے کشمیر کا معاملہ ہے تو یو اے ای نے کہا ہے کہ یہ جو ابھی انہوں نے کشمیر کی جو خصوصی ایسی کے عدد ہے اس کو ختم کیا ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ اندوستان کا اندرونی معاملہ ہے اس کے علاوہ سعودی عرب کو بار بار پاکستان کہتا رہا ہے کیا بھی جلاس پلائے جلاس پلائے جلاس پلائے لیکن سعودی عرب بار بار یہ ہی ڈٹل گائے ہوئے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ فلسطین کے برو بھی ایک اجلاس بلا لاتے ہیں یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ ایک ہی بس ہو جائے گا اور ایک ہی ہم دے دیں گے سٹیئنمنٹ دیں دیں گے تو بھارت بھی نراز نہیں ہوگا اور اسرائی بھی نراز نہیں ہوگا سوچنے کی بات ہے کہ جتنے بھی مشکل کے بستگ ممالک اندر عرب سپرنگ جو ہے وہ ایک انقلاب کے یا اس کو سادش کے جو بھی ہے جس کے ذریعے محمد قذافش جیسے گریل لیڈر جو ہے ان کو اٹھایا گیا شام کے اندر اللہ حد ہوئے لیکن سعودی عرب کے اندر ایسے اللہ حد نہیں ہوئے کیونکہ سعودی عرب ہمیشہ اپنی بچشاعت بچاتے آ رہے اور آگے بھی بچائے گا تو پاکستان نے میشہ سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے جب یہ بھی یمن پچھلے سال کی بات ہے جب یمنی یمنیوں نے جب ائرپورٹس کی اوپر سعودی ائرپورٹس کی اوپر اٹیک کیے تھے تو پاکستان نے کہا تھا کہ پاکستان ہر صورت پر سعودی عرب کی جو علاقہ ہی ہے جو اس کی سرد ہے اس کی فاضرت کریں گے پاکستان اور کیا کریں کام کرے جنہوں نے جب وہاں پر سعودی عرب کے تو کوئی بھی نہیں رہا تو پاکستانی جا کے کام کرتے ہیں آج سعودی عرب یا دبی اتنا ترقی ترقییافتہ نظر آ رہے تو اس کی بیچے پاکستانی کو خون بسی نشامل ہے انہوں نے ہمیں کیا پیسے دے دی ہیں تو بار بار ہمیں تڑیوں تمکیا دے رہے ہیں دیکھیں آج سے تقریبا تیس سال پہلے یا چالیس سال پہلے لے لیں پاکستان کے ہی علاق نہیں تھے لیکن جب سے پاکستان خان بہار کے اندر گیا ہے اور پاکستانی حکمرانوں کو ڈالرز کی لالج ملی ہے اس کے بعد سے پاکستان کے ایسے علاق ہو گئے ہیں ڈالرز لے کے پاکستان نے افغانستان کی جنگ لڑی اور رشتی حکم آسف گیا پھر یہی عرب ممالک کی جو شہزادے ہیں یا فنڈنگ کرتے رہے یہاں پہ یہاں پہ مدرسے کھلے آپ مجھے اپنائیں کہ کتنے اسلامی ممالک کے اندر ممدارس موجود ہے پاکستان کو ایک بیٹل فیڈ بنائے گا ایک طور پر ہمارا پلوشنی ملک ہے ایران اس بھی صرف ہے سعودیہ اور ہمارے مولوی بھی جو ہے وہ جب کل بات ایران کے پاکستان اپنا موقع ایران کے سامنے پیچ کرتے ہیں تو یہاں سے بھی کچھ مولوی اوٹ کھڑے ہوتے ہیں جب سعودیہ اب سعودیہ عرب یہ ہوئے تو سب سے پہلے یہ علماء کونسل کے جو اسے براہ ہے ملانا مطاہر اشرفی صاحب اللہ گرے کیمری میں یہ پورے آ جائیں تو انہوں نے بیان داگ دی ہے اکلاو عمد صاحب نے نون جیس اور اقبال صاحب نے ٹویٹس پر ٹویٹس کی ہیں اور جب انگلیش میں ٹویٹس ختم ہوگی انہوں نے عربید میں ٹویٹس کرنا شکر کر دی ہیں آپ نے اقامے کا صحیح مہنوں میں حق ادا کر دیئے کہ آپ واقعی ان کے غلام آپ ذہنی غلام ہیں بھائی پاکستان کے اپنے مفاد ہیں کوئی یہ امت جو ہے یہ آج کی وہ امت نہیں ہے جس کا تصور ہمیں بکس کے اندر ملتا ہے یا عظم حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھے گئے ہیں آج ہر ملک اپنی مفاد امتابہ کام کر رہے ہیں اگر ہماری ایک خلافت ہوتی ایک خلیفہ تو تو آج مسلمانوں کی علاہت نہ ہوتی ہے یہ خلافت ختم کرنے والے بھی یہ عرب سی ہے کیونکہ جب تک خلافت اپنے عثمانی اعتلی تو مسلمانوں کے ایسے الہت نہیں تھے جسی جو رکھت نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کے بری اس طرح ظلم کر سکے چھوڑا سا ملک اسرائیل انہوں نے منایا اور انہیں پورے ایورپ کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے تو یہ سوچنے پر بات ہے صرف اگوائیت پاکستان ہے یا ایران ہے یا ترکی ہے یا ملیشیا ہے جو مسلمانوں کے معاملات پر بولتا ہے اب ہو گیا کیا اب پاکستان کو ایسی کو کہہ دیا ہے کہ آپ ہمیں بھول جائیں پھر کیونکہ اس سے پہلے امام بکتا کا جلو کہ ابھی پہلی میں پچھلے کچھ عرصے میں ملیشیاں کے اندر انہوں نے ایک مسلمان ملک کے سربراہوں کی اجلاس پلائے تھا جس کے سعودیہ کے گھرنے پورا پاکستان نہیں گیا تھا سعودیہ دیکھیں سعودیہ بھار بھار بلیک میلنگ کر رہے ہیں بھار 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 بلیک میلنگ کر رہے ہیں لیکن ہماری سننے لینا اور اس کو کتنا سنائیں گے پاکستان بھی ایک ملک ہے پاکستان کی بھی کوئی احسکیت ہے پاکستان اسلامی اسلامی ملک پا رہے ہیں پاکستان وہاں بھی ملیشیا بنی گیا تقریباً سارے ممالک آئے ہیں ماں سوائے ارب چند ارب ممالک کے تو چائنہ جو اپنا بلاغ جہاں پر مضبوط بنا رہے ہیں اور جو اس کے جو اللائنز ہیں جو اس کے جو حمائیتی ممالک ہیں وہ اپنی طرح پاکستان میں زعفہ کار رہے ہیں پہلے اران نہیں تھا ابود چائنہ کی بلاغ میں آگیا ہے اس طرح چائنہ، رشیا، ترکی، ایران، ملیشیا، سیریعہ تو یہ سارے وہ ممالک ہیں جو ایک الگ بلاغ کی طرح جا رہے ہیں پاکستان چائنہ کی بلاغ میں جائے گا کیونکہ چائنہ نے ہمیشہ پاکستان کے لیے پاکستان کی مدد کی ہے ایک غیر اسلامی ملک ہونے کے لیے دوست ہونے کی ناتے ہیں انہوں نے محشہ پاکستانی مدد کیا چاہے وہ یونائٹی نیشن کے اندر کوئی بھی پاکستان کے خلاف کوئی کرداد آتی ہے تو اس کو بیٹا کر دیتا ہے تو عرب ممالک کے جو بارہ اکسان مناسم ہیں اور جو اسرائیل کے سارے مناسم ہیں وہ بھی سب کے سامنے یہاں ہیں کیونکہ وہ اپنی بچشات بچا رہے ہیں ان کو بار بار امریکہ بلک ملک آ رہے ہیں ایران بھی آئے گا ترکی آئے گا انڈرنیشیا آ رہے ہیں ملیشیا آ رہے ہیں اور جتنے سینٹلیشیا کے اسلامی کنٹریز ہیں ازربائیجان تاجک سان تاجک سان یہ جتنے کنٹریز ہیں تو سارے ان سے ترکی کے ساتھ ان کے بہت اچھے تلقات ہیں ترکی نے محشہ ازربائیجان اور پاکستانی میں ازربائیجان کی محشہ مدد کی ہے ارمینیا کے اقلاف پاکستانے کی تک تو ارمینیا کو مسلیم ہی نہیں کیا تو بہت سارے کنٹریز بھی ترکی لے گئے آئے گا یہ جتنے کنٹریز ہیں اگر یہ الاغ ہو جاتے ہیں تو او آئی سی ویسے بھی میرے خیال میں ایک فضول قسم کی ایک او آئی سی ہے جس کا نہ سہر ہے نہ پہر ہے ارب لیگ اس کی بھی نہ سہر ہے نہ پہر ہے کبھی ارب لیگ نے کسی موضوع پر بھی مسلمانوں کی مدد نہیں کی سب سے زیادہ مسلمان جو مار رہے ہیں وہ مشک کے اس تک ہیں تو اس وقت مار گئے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ کسی کا بھی کلونی نہیں ہے پاکستان پہلے امریکہ سے ڈالر کھا رہا ہے اگر ڈھون مور کرتا رہا ہے اس کے نتائجے ہم نے کیا دیکھئے ہیں اگر پاکستان ہے اگر یہ قدم اٹھایا تو ہمیں اس کی حمایت کرنی جائے ہیں بھئی ہم ایک ازاد ملک ہیں اور ہماری اپنی بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہے اگر کوئی ملک مشکل کی گھڑی میں ہمارا آرتی سطحہ بے اکسار نہیں دے رہا ہے تو اس ملک کو چھوڑ جینا چاہیے سعودیا نے بہت مدد کی ہوگی پاکستان میں لیکن پاکستان نے بھی سعودیا کی ہمیشہ مدد کی ہے میں اپنا خون پسینہ اس کنٹری کو دے رہے ہیں ہمارا ملک کتنا مانگ مانگ کے جو پشلے تیس سال میں پاکستان کے ساتھ ہوئے اکھرواڑ ہوئے ہیں ہم اپنے نیشنل چینل کے اوپر کوئی ایک ڈراما ہے تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے تھے اور تکلے ڈرامے کے اوپر جتنا وویلہ وہاں پہ ہوئے ہیں وہاں پہ اخبارات کے اندر ہوئے ہیں بھائی یہ ہمارا اپنا ملک ہے ہمارا اپنا چینل ہے بہت اشک دام ہے بھائی جو کنٹری آپ کے ساتھ کھڑا ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گیو رسپیکٹ گیٹ رسپیکٹ والی بات کریں اگر ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے کشمیر گیشنل پر ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے ہماری مدد نہیں کر رہے تو بھائی ٹھیک اللہ حافظ ہم بھی کوئی ایرے گارے نہیں ہیں ہماری ایک جیوگرافیکل ایمپارٹنس ہے ہماری اہمیت ہے ہم یکلے پار ہیں ہمارے پاس اسلامی ملک بیسٹ ملٹری ہے یا ہمیں ان لوگوں کے ساتھ دینا چاہیے جو صرف اپنا مفاد کر رہے ہیں اور ہمیں بلیک میل بھی بلیک میل کر رہے ہیں یا پھر ان لوگوں کے ساتھ دینا چاہیے جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سفارتی سطح پر بھی اور ارض ممکن مدد بھی کرتے ہیں دوستو یہ تھی میری ویڈیو اور امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی چینل سبکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ پاکستان زندہ بار